اور کئی نہ کئی ان کو سپورٹ بھی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی ان سے بڑا میچ پینر نہیں ہے پاکستان کے اندر تو یہ درست بتا ہے واہ 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 کیا بات بتائیے آپ نے میرا خیال سے پاکستان میں بچے نے جو آخری سٹار مانا ہے نا وہ عمر اکمل کو ہی مانا ہے اور میں برملہ مولتا ہوں پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں مجھے انڈیا میں بھی ہیں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی انٹرمز آف ٹیلنٹ کوئی تھا نہ ویراد کولی کے آس پاس تو وہ یہی آدمی تھا عمر اکمل لیکن قسمت کو ہی سارا دوش سارا قصوروار آپ قسمت کو نہیں گھرا دیتے ہر بات کا عمر اکمل نے خود کو اپلائے نہیں کیا رمیز بھائی سلوشن بتاتے اس کے ختم ہونے کی وجہ بتاتے رمیز بھائی نے کانٹینٹ دے دیا اصل میں رمیز بھائی یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کامران اکمل کو پی سی بی کے چیئرمن کے طور پر نوٹس نکالاتا ہے انہوں نے اس بارے میں بات نہیں کی انہوں نے تو یہ بیسکلی بیک فوٹ پر جانے کی وجہ سے یہ ویان آیا ہے بھائی میچ وینر تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن اب کیا عمر اکمل کو بڑاپے تک سمال کے رکھیں گے ایک میچ کے بعد اگلے میچ میں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر پاتا کہ اس کو زیادہ آورز دیں وہ کل ہونا شروع ہو جاتا ہے عمر اکمل نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاری ماری ہے ہمیشہ اور اب وہ پاکستان کرکٹ میں واپسی کر کے پاکستان کے لیے پانس سات ہزار ونڈے رنس تو مزید کر نہیں سکتا ایک سو دو سے زائد ونڈے میچز کھیلے اگوانستان پہ ایک سو ہے ایک سو وہی ڈیبیو سیریز جو اس کی سری لنکا میں تھی ملنگا ایلیون ملنگا پرائم پہ تھا جوبن پر تھا عمر اکمل خراب کہاں سے ہوا یہ کانٹینٹ چاہیے آپ